اس کم تیس سالوں میں آج تک میرا نہیں خیال کبھی قضا ہوا ہو یہ عمل مجھ سے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی میں نے اس عمل کو ترک کیا الحمدللہ 30 years ہو گئے ہیں خدا کا شکریہ لطف پرورد میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ظاہرہ اب میں یہ بات یعنی بڑے وسوک کے ساتھ عرض کر سکتا ہوں میں خود آمل ہوں اس چیز کا مجرم نسخہ ہے اور اس کے اثرات بھی عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں آج کی رات میں آپ کی خدمہ میں حدیعہ کر رہا ہوں اور ہو سکے تو اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیے گا جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو اس سے محبت پڑھتی ہے گفت نبی پاک کا فرمان ہے عمل یہ تھا کہ ہر واجب نماز کے بعد کلام کرنے سے پہلے تین مرتبہ کھل حوالہ پڑھ کے جو کہ ایکول ٹو ختم قرآن ہے حدیعہ کر دیں امام زمان عجلاللہ و رجلہ و شریف کے خدمت دن میں پانچ قرآن آپ حدیعہ کریں اپنے زمانے کے امام کی خدمت کبھی تو ان کی نظر لطف کرم جو ہے آپ کی طرف ہو جائے گی نا کہ بھئی یہ کون ہے جو مجھے ہر روز پانچ قرآن حدیعہ بھیجتا ہے بس یہی تو چاہیے اور کیا چاہیے یہ وہ کہتے ہیں نا فرزند زہرہ نرجس کے پھول امام عجلاللہ و رجلہ و شریف متوجہ ہو جائیں کہ ہم بھی اس دنیا کے اندر کہیں پر پڑھیں گے جو آپ کے منتظر ہیں بہت مجھے ربنس خاصی زنہ مدرہ کہ ہر نماز کے بعد واجب نماز کے بعد کچھ کلام کیے پہلے تین مرتبہ کو لولہ پڑھیں اور اس خط میں قرآن کا ثواب حدیعہ کر دیں اپنے زمانے کے امام امام عجلاللہ و رجل ایک طرح سے یہ ہے کہ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ زمانے کے امام ہیں ان سے رابطہ رہتا ہے آپ کا توجہ ہوتی ہیں اور پھر آپ کی طرف سے حدیعہ جاتا ہے یقیناً پہنچانے والے پہنچاتے ہیں اور ان کی طرف سے بھی جب کبھی حدیعہ ملے گا تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی اوقات اور حصیت کے مطابق دیتے ہیں ہماری ایک خواہد اتنی سی ہے ان کی حصیت تو پھر کہتے ہیں کہ زمانے کے امام ہیں تو یہ بارال میری گزارش ہے کہ ضرور اس پر جو ہے نبو آپ توجہ کریں اور ہر نماز واجب کے بعد تین مرتبہ کو لولہ پڑھ کے اپنے زمانے کے امام کو حدیعہ کریں صبح اڑھ کر سب سے پہلے سلام اپنے زمانے کے امام کو کریں اور کوشش کریں کہ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ ایک لنک پیدا کریں لنک لنک ہونا چاہیے لنک ہونا چاہیے ہم بے وارث نہیں ہیں بے امام نہیں ہے ہمارے امام موجود پردہ غیبت میں ہے تو کیا ہوا لیکن یہ جو احساس ہوتا ہے نا حضیر مطرح یہ جو ایک قوت قلبی کہ بھئی میرے امام موجود ہے